بس دوستو یہ نہ صرف خان کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے ڈو اور ڈائی جیسی سیچویشن بن چکی ہے اداروں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ پوری طاقت کے ساتھ خان کے اس لانگ مارچ کو کچھل دیں گے ہمیں انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ لانگ مارچ پر امن نہیں بلکہ خونی مارچ میں تبدیل ہو جائے گا جون جون وقت قریب آئے گا آپ حالات اور واقعات بدلتے دیکھیں گے کیونکہ آج جو خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ انتہائی خطرناک ہیں کیونکہ اب حکومتی ایوانوں سے ہی دل دیلا دینے والی خبریں سامنے آنے لگی ہیں اور مجھے فکر ہے کہ اللہ اس دھرنے میں شامل ان تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے جو حقیقی آزادی کے لیے نکل پڑے ہیں آخر یہ حکومت کا خطرناک پلان کیا ہے اور پس پردہ ان کے پیچھے کون لوگ ملوث ہیں کیا خطرناک ہونے جا رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں انتہائی اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ دوستو پہلی اور بڑی بریکنگ نیوز کے مطابق عمران خان کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ چپ کر کے اپنے لانگ مارچ کو ختم کر دو وگرنا ہم تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے جی ہاں دوستو عمران خان کے خلاف بڑھوں کے بند کمروں میں انتہائی اہم فیصلے ہو چکے ہیں انتہائی معذرت کے ساتھ لیکن مجھے یہ خبر آپ کو دینا پڑ رہی ہے کہ خان کے خلاف پلان بھی پہلے شروع کر دیا گیا ہے ابھی خان گجرانوالا ہی پہنچا ہے اور اس سے پیغام پہنچا دیا گیا کہ چپ چاپ کر کے واپس چلے جاؤ کیونکہ ہمیں ہر طرح سے سپورٹ حاصل ہے اور اب ہم تمہارے کسی بھی مطالبے پر کوئی کان نہیں دھریں گے جی ہاں دوستو حکومت کی طرف سے عمران خان کو انتہائی سخت پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ کوئی ایک مطالبہ بھی پورا نہیں ہوگا اور یہاں میں آپ کو اندر کی خبر دیتا چلوں حکومت کو اس وقت جس چھڑی کی سپورٹ چاہیے وہ اسے مل رہی ہے اور یہی وجہ ہے جو نواز شریف اتنے سخت لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں ہمارے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ بڑے پیمانے پر خان سے نمٹنے کے لیے تیاری کر لی گئی ہے جس میں ہر طرح کی آپشن کو زیر غور رکھا گیا ہے اور قبل از وقت آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں اب تک تو تمام میڈیا چینلز اس لانگ مارس کو کور کر رہے ہیں ابھی چند روز بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کسی بھی چینل پر لانگ مارس دکھانے کے مکمل پابندی ہوگی پھر کتنی ہی لاشیں کیوں نہ گر جائیں کم از کم آپ کو مین سٹیم میڈیا پر ایسی کوئی خبر نظر نہیں آئے گی تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی دھرنے کو ختم کرنے کے لیے سیدھے سیدھے فائر کیے گئے کتنی لاشیں گریں ہم نے سوشل میڈیا پر تو ضرور دیکھیں لیکن مین سٹیم میڈیا پر ایسی کوئی خبر نظر نہیں آئی بس دوستو یہ خبر بھی ہم آپ کو قبل از وقت ہی دے رہے ہیں کہ بند کمروں میں فیصلے ہو چکے کہ فیل وقت کوئی الیکشن نہیں ہوں گے جو مدنامی کا تا جنون لیگ نے بڑوں کے کہنے پر اپنے سر پر سجایا ہے اس کا پھل اب انہیں ملنا شروع ہو چکا ہے اداروں کی حمایت دو ڈی جیز کی پریس کانفرنس کیا آپ کو سمجھ نہیں آتی اچانک عمران خان کے خلاف بیانات آ کر دینا یہ سب کیا ہے دوستو اس وقت بڑی طاقتیں ایک طرف اور عوامی طاقت ایک طرف ہے اس وقت کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف نے بھی ہر طرح کے خطرے سے نمرنے کے لیے بھرپور تیاری کر رکھی ہے جس میں اسلح سمیت ہر طرح کی اپشن استعمال کرنے پر غور کیا جا چکا ہے اس وقت کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ خونی لانگ مارچ کے نتائج حکومت اور عمران خان دونوں کے لیے اچھے نہیں ہوں گے دیکھیں عمران خان تو اپنی کشتیاں جلا کر آ رہا ہے اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں لیکن دیگر سیاسی جماعتوں کے پاس کھونے کے لیے اقتدار ضرور موجود ہے جس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں دیکھیں عمران خان جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں یہ انتہائی خطرناک بھی ہیں لیکن اگر خان صاحب یہ بیانات نہ دیں حقیقت سے لوگوں کو آگاہ نہ کریں تو اس لانگ مارچ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوگا عمران خان ہر طرح سے پیشر بیلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوستو عمران خان کی بات صحیح ہے لانگ مارچ خونی ہو سکتا ہے اتجازی تحریکوں میں معاملات سو فیصد کنٹرول میں نہیں رہتے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے اپنی تنقید کا مرکز مکمل طور پر ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بنا لیا ہے ماضی کے برعکس اب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کھلاریوں کے نام لینا شروع کر دیا ہے دوستو عمران خان کے براہ راست الزامات کسی ایک کو حضم نہیں ہو رہے اور اب یہی وجہ ہے جو آگے چل کر دونوں اطراف کا پارہ ہائی کر دے گا اور ایک پرامن مارچ خونی مارچ میں اللہ نہ کرے تبدیل ہو جائے گا دوستو سینئر صحافی انصار عباسی نے اپنی ایک تحریر میں بڑے واضح انداز میں لکھا ہے کہ عمران خان براہ راست اداروں پر کئی غلط کاموں کا الزام آئید کر رہے ہیں حتیٰ کہ عوامی استماعات میں چیخ کر ان کا نام لیتے ہیں انہوں نے واضح طور پر صورتحال کو عمران خان بمقابلہ ملیٹری اسٹبلشمنٹ کر دیا ہے ملیٹری قیادت کے خلاف ان کے الزامات کی فیرست ہر گزرتے دن کے ساتھ طویل ہوتی جا رہی ہے انصار عباسی نے لکھا کہ وہ ان پر عوام کی خواہشات کے برقص شہباز شریف کی حکومت لانے اور کرپٹ لوگوں کا ساتھ دینے کا الزام آئید کرتے ہیں وہ ان پر صحافیوں کو حراسن کرنے کا الزام آئید کرتے ہیں حتیٰ کہ عرشت شریف کے قدر کے معاملے میں بھی ان پر انگلی اٹھا رہے ہیں انہوں نے ملیٹری اسٹبلشمنٹ پر آزم سواتی اور شہباز گل پر زیر حراست براہنا کر کے تشدد کا الزام آئید کیا عمران خان کا کوئی ٹی وی انٹرویو یا خطاب ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ عسکری قیادت پر تنقید نہ کر رہے ہوں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان سب کے باوجود وہ اسی اسٹبلشمنٹ سے جلد انتخابات اور موجودہ حکومت کو ہٹانے کا مطالبہ کر رہے ہیں انصار عباسی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی میں کوئی نہیں جانتا کہ عمران خان کہاں جا کر رکیں گے ملیٹری اسٹبلشمنٹ پر ان کے حملوں کی حد کیا ہوگی پیر کو لانگ مارچ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسٹبلشمنٹ کرپٹ لوگوں کے ساتھ مل گئی ہے جبکہ پاکستان کے عوام ان کے ساتھ ہیں سینئر صافی نے لکھا کہ انہوں نے ادارے کو خبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے موجودہ حکمران اتحاد کا ساتھ دیا تو عوام ان کے خلاف کھڑے ہوں گے انہوں نے کہا کہ جو بھی موجودہ حکومت کی حمایت کرے گا اسے عوام کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا اسی دن ایک کوئٹ میں عمران خان نے خبردار کیا کہ عوام کا سمندر جیٹی روڈ پہنچے گا چھہ ماہ سے میں ملک میں انقلاب برپا ہوتے دیکھ رہا ہوں سوال صرف یہ ہے کہ کیا یہ بیلٹ باکس کے ذریعے آنے والا پرسکون انقلاب ہوگا یا خون ریزی کے ذریعے آنے والا تباکن انقلاب ثابت ہوگا دوسری جانب مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے وزیراعظم شہباز شریف کو عمران خان سے کسی بھی قسم کے مذاکرات سے روک دیا اور کہا ہے کہ اس فتنے کا کوئی مطالبہ مانا جائے اور نہ فیس سیونگ دی جائے نواز شریف نے وزیراعظم شہباز شریف کو تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان سے کسی بھی قسم کے مذاکرات کرنے یا مطالبہ تسلیم کرنے سے منع کر دیا ہے اور انہیں ہدایت دی ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے عمران خان کو لانگ مارس میں فیس سیونگ ملے اپنے ٹوئیٹ میں نواز شریف نے کہا ہے کہ لانگ مارس میں دس لاکھ افراد لانے کا دعویٰ کرنے والا ابھی تک دو ہزار بندے جمع نہیں کر سکا عوام کی لا تعلقی کی وجہ وہ شرنگیز جھوٹ ہیں جن کا کچھا چٹھا قوم کے سامنے آ چکا ہے نواز شریف نے کہا کہ عمران خان نے ایک کے بعد ایک جھوٹ اتنی بے دردی اور ڈھٹائی سے بولا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو مجبوراً اپنی خاموشی توڑ کر قوم کو سچ بتانا پڑا جس کا جواب یہ اتنے دن گزرنے کے بعد بھی نہیں دے سکا اسی لئے عمران خان کا سارا زور حصب عادت صرف گالی گلوش تک میں عدود ہے دوستو نواز شریف کا انتہائی جارہانہ بیان واضح کرتا ہے اوپر سے پیغام مل چکا ہے کہ تم ڈٹ جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں لہٰذا اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے یہ لانگ مارچ پر امن نہیں رہے گا سوال صرف یہ ہے کہ کیا یہ بیلٹ باکس کے ذریعے آنے والا پرسکون انقلاب ہوگا یا خون ریزی کے ذریعے آنے والا تباہکن انقلاب ثابت ہوگا دوسری جانب مسلم لیگ نون کے قائد یا نواز شریف نے وزیراعظم شہباز شریف کو عمران خان سے کسی بھی قسم کے مذاکرات سے روک دیا اور کہا ہے کہ اس فتنے کا کوئی مطالبہ مانا جائے اور نہ فیس سیونگ دی جائے نواز شریف نے وزیراعظم شہباز شریف کو تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان سے کسی بھی قسم کے مذاکرات کرنے یا مطالبہ تسلیم کرنے سے منع کر دیا ہے اور انہیں ہدایت دی ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے عمران خان کو لانگ مارس میں فیس سیونگ ملے اپنے ٹویٹ میں نواز شریف نے کہا ہے کہ لانگ مارس میں دس لاکھ افراد لانے کا دعویٰ کرنے والا ابھی تک دو ہزار بندے جمع نہیں کر سکا عوام کی لا تعلقی کی وجہ وہ شرنگیز جھوٹ ہیں جن کا کچھا چھٹھا قوم کے سامنے آ چکا ہے نواز شریف نے کہا کہ عمران خان نے ایک کے بعد ایک چھوٹ اتنی بے دردی اور ڈھٹائی سے بولا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو مجبوراً اپنی خاموشی توڑ کر قوم کو سچ بتانا پڑا جس کا جواب یہ اتنے دن گزرنے کے بعد بھی نہیں دے سکا اسی لئے عمران خان کا سارا زور حصب عادت صرف گالی گلوش تک محدود ہے دوستو نواز شریف کا انتہائی جارہانہ بیان واضح کرتا ہے اوپر سے پیغام مل چکا ہے کہ تم ڈٹ جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں لہٰذا اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے یہ لانگ مارچ پر امن نہیں رہے گا